آپ سوال کرتے ہیں ایک شخص نے وضو کیا وضو کے بعد اس نے اپنے بال کاٹے یا ناخون کاٹے تو کیا اس کا وضو ٹور جائے گا یا نہیں دیکھئے جب انسان اپنا کامل وضو کر لیتا ہے وضو کرنے کے بعد مثلا ایسا حصہ جس کے اس نے بال دھونے تھے یا سر جس کے بال کا مسہ کرنا تھا اگر اس نے سر کے بالوں کو کاٹا یا اپنی داڑھی کے بالوں کو اپنی موچوں کے بالوں کو کاٹا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ناخون کاٹتا ہے ناخون تراشتا ہے تو ناخون تراشنے کی وجہ سے بھی اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا سر کے بال ہوں یا ناخون ہوں ان کو کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کسی شخص نے بال کاٹتے ہوئے جلد زخمی ہو گئی ناخون کاٹتے ہوئے کوئی گہرہ کاٹا جس سے خون نکل آیا تو اب خون نکلنے کی وجہ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا وگرنہ صرف ناخون کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا